میرا سوال یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا آٹھ اجری کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملکے مکہ جو نا فتح کیا تھا پھر انہوں نے اپنی خلافت یا جو انسا بھی نظام تھا وہ قائم کیا تھا تو میرا جو اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ امام مہدی ہمارے درمیہ موجود ہے تو ایسا کیوں ہے کہ امام مہدی کے مطلب موجودگی میں اللہ پا کسی اور کو مطلب وہ کہے گا کہ آپ خلافت کا نظام قائم کر لیں اور خلیفہ چن لے گا اور اس کے بعد آپ نے امام مہدی کے حوالے کر دینا ہے تو یہ میرا سوال تھا بڑا ویلیڈ بات آپ نے کی ہے حضرت بیلے تو حدیث آپ سب کو کئی بار سنائے پھر سننے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت اور بنی اسرائیل کی مثال کیسے دی ہے کہ وہ ایسے مشابہ ہیں کہ جیسے حض ونہ علی بن نال کہ جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں جوتی کے دو پاؤں کیسے مشابہ ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ مشابہ ہوتے ہیں جتنے آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں تو کچھ پکسلز بریک ہو جاتے ہیں اتنا فل ایچڈی نہیں ہوتی شیشے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جوتی کے پاؤں اس سے بھی زیادہ مشابہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس امت کے اوپر بھی وہی حالات آنے ہیں اسی طرح کے واقعات آنے ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ آئے وہ چاہے خیر کے ہوں چاہے شہر کے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی بھی مثال دی اور خیر کے بھی ویسے ہی ہونے ہیں جیسے اس حدیث سے پتا چلتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی خیر کے معاملات بھی ویسے ہی ہونے ہیں جیسے وہاں پہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے اسلاح کا کام لیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجددین سے لے گا علماء سے لے گا لے رہا ہے لے چکا ہے بلکہ اب تو ختم ہونے کا ٹائم آ گیا تو اب یہ بتائیں کہ حضرت تعلوت علیہ السلام کا واقعہ کہاں ہوگا وہ کہیں میچ ہونا چاہیے حضرت تعلوت علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے دور کے نبی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ سے ہمارے لئے کوئی ذمہ دار کہ دعا کر دیں کہ ہمارے لئے کوئی سپاہ سالار بادشاہ ذمہ دار کہنا چاہیے یہ باقی الفاظ تو ذرا کیونکہ میں وہ ذرا ان کے لئے تو بڑے ان کے لئے تو بلکل موضوع تھے یہاں پہ استعمال کرنا ذرا بڑے ہو جائیں گے لیکن بہرحال سمجھنے کے لئے بات تو اب وہ نبی موجود تھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہی نبی تمہارے سپاہ سالار ہیں یہی تمہارے بادشاہ ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تعلوت ہے فلان بستی سے فلان گاؤں سے ایک شخص تعلوت آئے گا وہ ان کے اوپر بادشاہ ہوگا ذمہ دار ہوگا اور پھر تعلوت علیہ السلام جو کہ نبی بھی نہیں تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور انہوں نے دشمن کے ساتھ جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ان کے سامنے جو دشمن لشکر تھا وہ کس کا تھا کافروں کا جو لشکر تھا اس کا سپاہ سالار کون تھا جالوت تو جالوت کو کس نے قتل کیا حضرت دعود علیہ السلام نے اور حضرت دعود علیہ السلام بعد میں جا کر نبی بنے دو انبیاء ایک نبی ہونے والے نبی جو ہونے والے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے اچھا لشکر کس کا تھا تالوت علیہ السلام سپاہ سالار ہے موجود نبی ان کے درمیان ہے دعود علیہ السلام جو شریک بھی نہیں ہے وہ اپنے کام سے جا رہے تھے یا بیڑ بکریاں جو بھی چرا رہے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا جالوت کو قتل کروا دیا لیکن ذمہ دار سپاہ سالار اللہ نے کس کو بنایا تھا تالوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کو تم بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے یہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں یہ کہوں کہ یہ یہاں پہ کیوں ہوا یا کیسے ہوا پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پتہ نہیں میں مخلیفہ ہو گیا ہوں اور امام اہدی کی بھی اطاعت امام اہدی بھی میری اطاعت کریں اور نعوذ باللہ یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آ جائیں پرائم منسٹر بھی آ جائیں سب میرے ہاتھ پر بیعت ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو کام لیا تھا وہ سٹیپ بے سٹیپ تھا پہلے مکی دور تھا دعوت کا دور پھر مدنی دور شروع ہوا تو اس میں بھی جب غزوہ بدر ہوئی تو صرف تین سو تیرہ لوگ تھے تو سٹیپ بے سٹیپ ایک پروگرس تھی ہے وہ اللہ کا طریقہ ہے جیسے بھی کروائے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل شریعت چھوڑ گئے تو شریعت بڑھنی نہیں ہے چینج نہیں ہونی بس جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اليوم اکملت لکم دینکم ورزیت لکم ورزیت لکم الاسلام دینہ کہ میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا اس دن دین مکمل ہو گیا تھا تو جب دین مکمل ہو گیا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں خطیب کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے نمازِ جمعہ باجمعات کے امام کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے خطبہ کون دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے تھے لوگوں کے فیصلے کون کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کی اصلاح کرنی ہے ایک رات میں اس سے پہلے امام مہدی کی ابھی کیا سیچوئیشن ہے اگر امام مہدی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا ہے کہ ساری دنیا کے اوپر خلافت قائم ہونی ہے اگر اللہ تعالیٰ امام مہدی کے اندر یہ کچھ کمیاں کتائیاں نہ نہ رکھتا تو لوگ ان کا مقام جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیتے لوگ یہ کہہ دیکھیں ایک فتنے والی بات ہے وہ کیسے لوگوں کے ذہن میں حرام سے آسکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھیلائی تو صرف مدینہ یا تھوڑا سا باہر تک پھر خلفہ سے بات پھیلائی تو بائیس لاکھ مربع میل تک تو امام مہدی سے پوری دنیا میں یہ کیا بات ہوئی لوگوں نے نعوذ باللہ ان کا مقام رسول اللہ سے بڑھا دینا تھا حالانکہ وہ رسول اللہ کی اولاد سے ہیں اور ان کا مقام کسی کا مقام رسول اللہ سے بڑھانا تو کیا قریب بھی نہیں پہنچ سکتا تو اگر اللہ تعالی یہ ڈوین نہ نہ کرتا ڈیوائیڈ کر کے پزل پیسیز ہوتے ہیں وہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے بچوں کے اس کے اندر ایک پکچر ہوتی ہے وہ مختلف پیسیز جڑ کے ایسے پکچر بنتی ہے اگر وہ پزل پیس اٹھائیں تو وہ ایسے مضبوطی اس میں نہیں ہوتی لیکن اگر وہی سولیڈ ہو تو وہ کتنی مضبوط ہوگی کسی کے سر میں ماریں تو شاہ سر بھی پڑھ جائے تو اگر اللہ تعالی اس طرح ڈوین کر کے اس پکچر کو کمپلیٹ نہ نہ کرتا تو نعوذ باللہ امام مہدی کا مقام لوگوں نے بڑھا دینا تھا بہت زیادہ تو یہ اللہ کا ایک ڈیزائن ہے کہ فی الحال ان کی اصلاح نہیں ہوئی جب ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب لوگوں سے لوگوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اپنے حکمرانوں کو فسک و فجور میں پائیں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا ریفرنس یہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ لیں گے جو لوگ بعد میں دیکھیں گے تو کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خلاف خروج سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کی اتحاد کرتے رہنا جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں کیا کریں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں سن لیں جی سارے لوگ فون بعد میں کر لینا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نماز قائم نہیں کر رہے یا کروا رہے تو فی الحال ان کی اطاعت لازم نہیں ہے تو امام مہدی کی انہوں نے ہونا ہے امام مہدی وہ ہے نہیں بنیں گے جب تک وہ بنے نہیں ہیں ابھی وہ نماز قائم نہیں بلکہ پڑھنے میں بھی کتائی بہت کرتے ہیں جان بوجھ کر نماز اگر کوئی بندہ نہ پڑا ہو تو اس کی اطاعت نہیں لازم ہوتی سن لیں یہ بات اور کتائی ہو جاتی ہے کتائی اور چیز ہے اور پھر ایک تو چلیں یہ اگر یہ ہوتا کہ وہ نماز بھی ساری پڑھ رہے ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جا کر کیا کیا تھا مسجد قائم کی تھی اور اس میں خود امامت فرمائی تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام مادی اچھا پہلے جب میں یہ کہتا تھا تو لوگ نہیں مانتے تھے ابھی وہ کسی مولوی صاحب کا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے کہ مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک امام مادی کا ساتھ ہوں گے اور ایک ان کو مانیں گے ہی نہیں اور ایک ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جو ان کا ساتھ ان کو نہیں مانیں گے وہ امان سے خارج ہو جائیں گے ان کی سب بات سب مان رہے ہیں چلو ٹھیک ہے بھئی یا صحیح صحیح ان کی مان لیں یار مانیں تو صحیح کم از کم اب عام لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو لوگ امام مادی کو نہیں مانیں گے وہ امان سے ضائع ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اور یہ سب نماز کدھر پڑھیں گے نماز قائم کرنی ہے نا اجتماعی نماز پڑھنی ہے اکیلے اکیلے تو پڑھنی نہیں ہے جمعہ تو اکیلے ہوتا بھی نہیں ہے کدھر پڑھیں گے دیوبندی مانتے ہیں امام مادی کو نہیں مانتے تو ان کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتے آپ جب آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر بریلویوں کے پیچھے پڑھ لیں وہ مانتے ہیں بقاعدہ مخالفت کی ہے ان لوگوں نے سلفی مانتے ہیں وہ کیا نام تھا اس کا مفتی مینک وہ سلفی ہے یا سرکازی سلفی ہے یا سلفی تھا بہرحال درمیان میں ہے وہ کچھ انہوں نے بقاعدہ مخالفت کی ہے مفتی تارک مسہود دیوبندی ہے اس نے نام لیے بغیر اندر اندر مخالفت کی ہے باقی یہ موٹیویشنل سپیکر ٹائپ اس میں سائل عدیم نے بقاعدہ مخالفت کی ہے انجینئر مرزا نے بقاعدہ مخالفت کی ہے بریلویوں نے بقاعدہ تو بڑی بتمیزی کی ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ جو کیو ٹی وی والے ہیں مدنی وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں تو کس کے پیچھے پڑے شیعوں کے پیچھے پڑیں گے انہوں نے تو پتہ نہیں وہ تو وہ سب سے آگے نکل گئے مخالفت میں تو تو پھر آپ جب جمعہ نہیں پڑیں گے نماز نہیں پڑیں گے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں کون سے امام مہدی کے ساتھ ہیں آپ تین جمعہ جو شخص چھوڑ دے اس کے تو دل پہ مور لگ جاتی ہے شرحی اوزر نہ ہوتا اچھا وہ تین جمعہ کیا پڑیں گے نہیں جمعہ تو پھر کیسے کون سے امام مہدی کے ساتھ ہیں آپ کون سی خلافت دنیا میں قائم کرنی ہے نہ آپ نماز باجمعات پڑ رہے ہیں نہ آپ جمعہ کا اتمام کر رہے ہیں پھر چلیں ٹھیک ہے اب آپ نے مان لیا کہ جمعہ تو پڑنا ہے نمازیں بھی باجمعات پڑنی کس کے پیچھے پڑیں گے امام مہدی تو پڑا نہیں رہے نہ جمعہ پڑا رہے ہیں نہ فرض جمعہ عزے پڑا رہے ہیں آہا میں بتاتا ہوں وہ تو پڑا نہیں رہے پھر کس کے پیچھے پڑیں گے وہ کہہ رہے ہیں ریاست کے پیچھے پڑیں گے ریاست کے پیچھے ریاست مان رہی ہے ریاست بھی امام مہدی کو نہیں مان رہی اور پہلے ہم بھی یہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کسی طرح ریاست کے پیچھے پڑھ لیں گورنمنٹ عمران خان تک امام مادی ہونے والے امام مادی محمد قاسم بھائی کو بھی خواب آتے رہے ہیں کہ عمران خان کو جاؤ یہ بات بتاؤ عمران خان تک میسیج پہنچاؤ آپ اس سے پہلے نواز جب عمران خان سے پہلے نواز شریف تھا تب بھی خواب آتے رہے ہیں کہ نواز شریف تک بات پہنچانی ہیں انہیں خود کوشش کی پہنچانے کی جب عمران خان ابھی نہیں بنا تھا دوزار اٹھارہ کی بات شہباز شریف یا اسی منیر کے بارے میں آئے ہیں یا سنیں آپ لوگوں نے کیوں اس لیے کہ الجماعہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے شفٹ ہوتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے خلفہ تک پہنچی خلفہ کے بعد وہ بادشاہت میں کنورٹ ہوئی لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ الجماعہ کے ذمہ دار نہیں تھے وہ جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا نا کہ چاہے وہ فسک و فجور میں پڑھیں ولتیاں کریں پھر بھی ان کے خلاف خروج نہیں کرنا وہ انہی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ذمہ دار ہے اللہ رسول کی طرف سے اللہ کی طرف سے چاہے وہ ان کے اندر کمیاں کتائیاں بھی ہوں چاہے وہ مال اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو چاہے وہ رہایا کہ اتنے خیر خانہ ہوں تو وہ وہاں سے سلسلہ چلا پھر وہ چلتے چلتے سلطنت عثمانیہ تک آیا سلطنت عثمانیہ کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے مدینہ ثانی قائم کروا دیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک مدینہ تو طیبہ اللہ نے قائم کروایا تھا پھر اللہ نے پاک سرزمین قائم کروا دی اس کا جو بھی حکمران ذمہ دار ہوتا تھا وہی دراصل الجماعہ کا ذمہ دار ہوتا تھا اسی لیے آپ کو ان کوئسٹنز کے بھی آنسر ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک باجوہ نامی جنرل کے بارے میں کیوں ہوئی بھئی وہ تو پتہ نہیں کن کن کیسے مطلب نہ وہ نماز قائم کروا رہے ہیں نہ وہ کچھ اور کر رہے ہیں سعودی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں پھر آپ کو وہ بھی ملے گی کہ خواب لوگوں کے کہ عمران خان کو تلوار پکڑائی گئی رسول اللہ کی یا اس طرح کے کچھ خواب مجھے صحیح یاد نہیں ہیں لیکن کیوں اس لیے کہ یہ ان کے حوالے کی گئی الجماعہ کیوں یعنی بیسیکلی اصل کونسی اپ یہ تھا کہ ساری دنیا کے لوگ ان کی اطاعت کریں مسلمان خاص کر لیکن انہوں نے بھی نہیں چلایا اللہ کے طریقے کے مطابق بلکہ خود عمران خان نے جا کر قبر کو سجدہ کر دیا اور شرک کو اور اس کے اقسام کو نہیں ختم کیا تو اللہ تعالی نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد اللہ کی تلوار اس کے بعد اللہ کی زنجیر الجماعہ کسی حکمران کے پاس اب نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے وہ یہاں شفٹ کر دیا اللہ کی مرضی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکمران بنا دیا جائے بس چار لوگ پانچ لوگ دس لوگ جو الجماعہ میں ہیں بس کافی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پتہ نہیں کوئی پاکستان کا پریزیڈنٹ کا کلیم کر رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ بس الجماعہ میں آئیں بس شامل ہو جائیں یہی پہ ان کے درمیان انشاءاللہ جماعہ بھی ہوگا قائم ان کے درمیان انشاءاللہ انصاف بھی ہوگا ریاست کے اندر رہتے ہوئے ریاست کے خلاف خروج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے خلاف بھی نہیں کیا تھا جہاں تک ان کے معاملات آپس میں نمٹائے جا سکے وہ ہوگا باقی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جو ہم کھاتے ہیں وہی باقی لوگ عام لوگ بھی کھاتے ہیں سب لوگ وہی تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کرواتا رہے انصاف اور عدل اور محبت اور بھائیچارہ اور خوت یہ سارا معاملہ تو اب یہاں پہ آپ سن لیں ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جمعہ نہ پڑھائیں بہت کوشش کی یہ باقی ہے جتنے لوگیں یہ گواہ ہیں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں یہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ریاست کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے اور پھر ایسا ہوا کہ ان ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا اور خود بھی ذہن میں آتا تھا کہ جمعہ اب ریاست کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ریاست بھی ساتھ نہیں دے رہی بلکہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا قاتلانہ حملہ امام حدی کے اوپر کچھ لوگوں نے کیا اس میں ریاست نے اتنا نیگٹیو رول پلے کیا کہ الٹا امام عادی کے ہمارے خلاف ہو گئی اور بہت غلط سٹینس لیا جس کی وجہ سے پھر محمد قاسم بھائی قوم میں تھوڑا سا اللہ نے تھوڑا سا سائٹ پہ بھی کیا تو اس کے بعد سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسی کے بعد سے پھر ہم نے مطلب ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ ریاست کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جیسے ہم سے وہ نہیں پڑھنے دیا ہمیں حتیٰ کہ ہم نے یہ سیچویشن ہوگی زبردستی پکڑ کے اللہ تعالی نے ہم سے جمعہ پڑھوایا کہ ہماری یہ سیچویشن ہوگی کہ ہمارے بائیکس میں پٹرول بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم قریب ترین سرکاری مسجد میں جا سکے ایک جمعہ میس اگلے جمعہ میس پھر ہم نے کوشش کی کہ پیدل ہی چلے جائیں لیکن وہ پیدل بھی فیزیبلیٹی نہیں بنتی وہ اچھا ہسا ہمیں یہ مسجد قائم کرنی پڑی اور پھر یہاں پہ اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے باقی نمازیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس موقع پہ پھر مجھے محمد قاسم بھائی کا وہ خواب یاد آتا ہے جس کو میں بالکل لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہتا تھا میں اس کو بالکل سمبولک لینا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے مرضی جیسے بندے کی کیا ہو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ثابت جو یہاں موجود ہیں انہیں پتا ہے میں نے پوری کوشش کیا کہ جمعہ نہ پڑاؤ میں تو جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ پھر کر کے رہتا ہے محمد قاسم بھائی کا خواب یہ میں نے بھی آپ لوگوں کو پہلے نہیں سنایا آپ میں سنا دیتا ہوں یہ دوہزار اٹھارہ انیس کا غالبا خواب ہے کہ ایک جہاز ہوتا ہے اس کے اندر ہلپرز قاسم بھائی کے ساتھی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس نے اڑان بھرنی ہوتی ہے وہ سفر پہ جاتا ہے اور بھی اس کی تفصیل ہے مختصرن یہ کہ پھر رستے میں پاوز جیسے ہوتا ہے ٹرانزٹ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہاں جہاز کسی جگہ پہ اترتا ہے اور وہ اترتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے اور قاسم بھائی نے اس وقت سنایا تھا اٹھارہ انیس کی بات ہے کہ اس میں پھر وہ قاسم بھائی نے سنایا کہ عویز بھائی نکل کے جمعہ پڑھاتے ہیں سب سب ہیلپر ساتھی محمد قاسم کے وہ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے جہاز نے آگے جانا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے جہاز نے آگے جانا ہے لیکن میرا خیال ہے وہاں خواب ان کا ختم ہو جاتا ہے تو اب جمعہ کون پڑھاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جمعہ مسجد زرار میں کسی نے پڑھانے کی کوشش کی تھی اپنی مسجد قائم کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیش کے گروا دی تھی ریاست یعنی کہ الجمعہ کے ذمہ دار یا الجمعہ کے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر جمعہ پڑھانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے نہ جمعہ ہوتا ہے نہ پیچھے پڑھنے والوں کا ہوتا ہے وہ بغاوت ہوتی ہے تو اگر اس طرح اللہ تعالیٰ نے زبردستی جمعہ سٹارٹ کروایا ہے اور محمد قاسم بھائی کا خواب بھی ہے کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا تو وہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی اس میں بہت چیزیں ہیں اب میں نے کیا دلیلیں دینی جس نے ماننا ہے تو ماننا ہے نہیں ماننا نہ ماننا ہے میرا کیا جاتا ہے وہ جیسے اس شخص نے کہا تھا میں نے تو کسی سے کوئی عجر تو لینا نہیں کوئی ریوارڈ تو لینا نہیں کوئی پیسے کسی نے کوئی میری ذات کے لیے تو دینے نہیں اگر کوئی کنٹریبویشن کرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے نہیں کرتا تو نہ کرے تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ پھر وہ واپس جہاز میں بیٹھ کے آگے بھی جانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگر یہاں پہ جمعہ ہونے لگ گیا یا لوگ کچھ دیر کے لیے الجمعہ یہاں شفٹ ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں بس کوئی قبضہ ہو گیا وہ امام مہدی کے حوالے ہی ہونی ہے یہ خلافت صرف یہ ہے کہ جب تک ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی جمعہ پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی فیلحال الجمعہ کو فیلحال ہول کرنے کی تب تک یہ ایک امانت ہے اور ان کی امانت ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھالوں یا چلاؤں یا جیسے بھی کروں ایک امانت ہے جیسے شور گھر پہ نہ ہو تو بیوی چیزیں سنبھال لیتی ہے پیچھے نہ ہو تو پھر بڑا بچہ سنبھال لیتا ہے تو وہی بات ہے باقی بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اور کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے اور جتنے بھی لوگ کسی بھی فرقے کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بالشت بھر بھی الجماعہ سے الگ ہوا وہ جہنم میں لبکا تو یہ جتنے بھی یہ اجتماعیت کے باہر جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوئی جماعات نہیں ہے یہ الجماعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت ہے نہ اس کا کوئی فرقہ ہے نہ اس کا کوئی نام ہے یہ صرف اسلام صرف اسلام ہے اسلام میں جو لوگ جماع ہوتے ہیں اس کو الجماعہ کہتے ہیں یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے کسی ارگنیزیشن کا کسی جماعات کا نام نہیں ہے اور تمام تر امت کے اوپر لازم ہوتا ہے اس میں شامل ہونا ٹھیک ہے اب آئی سمجھ بات یہ اگر نہیں کلیر ہوا تو مزید بتا دیں کسی بھائی نے بات کی ہوئی تھی مجھ سے تو بڑھ سب پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اویس بھائی اکثر کہتے ہیں کہ جی قریب یہاں وہ کہتے ہیں اکثر کہ محمد کی ابھی اسلاح نہیں ہوئی تو اویس بھائی کی کونسی اسلاح ہوئی ہوئی ہے مدرب اس طرح ان کا سوال تھا تو میں اس کے اوپر ہموشی احتیار کر لی بڑی صحیح بات کی انہوں نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری کونسا اسلاح ہوئی ہوئی ہے اسلاح سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں کوئی ولی بن گیا ہوں یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں مثال کے طور پر نماز کے بنیادی جزیں کہ آپ نے قیام کرنا ہے رکوع کرنا ہے سجود کرنا ہے تشد یہ کر رہا تھیں کہ پھر نماز ہوتی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز بہت خشو خضو والی نماز ہے ضروری تو نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ نماز ہو جیسے اللہ کو مطلوب ہے ویسی ہو لیکن یہ تو ریکوائرمنٹ ہے نماز تو پڑھنی ہے آپ تو ایسے اپنی طرف سے کوشش کر کے یہ پڑھیں گے تو یہی معاملہ ہے کہ خلافت یا جتماعیت یا اسلام کے قیام کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں سب سے پہلی اور بنیادی ہے ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنا تو نماز قائم کروا رہا ہے اللہ تعالی ہم پڑھ لیتے ہیں ضرور بھی پڑھتے ہیں فجر بھی پڑھتے ہیں سب جمع ہو کے پڑھتے ہیں اور جمع بھی پڑھ لیتے ہیں قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یعنی سب کا جمع ہو کر نماز قائم کرنا پھر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سی کا کوئی معاملہ ہو تو ان کے درمیان تصفیہ کروا دینا پھر اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں یا کچھ ہے تو اس کے ساتھ جیسے خلافت کا معاملہ ہوتا ہے جتنی تفیق ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جتنے لوگ اس الجماعہ میں آتے ہیں ان کا اور ذمہ دار کا کوئی فیصلہ ایسا نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ خود ایسیوں میں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ بھکے سو رہے ہیں تو ایسی ایسی بات بھی نہ ہو تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کروارا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اصلاح ہوگی ہے بس اتنی ہے کہ وہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں وہ جو شکے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں خلافت کی کوشش کر رہے ہیں پوری کرنے کی لیکن وہاں پہ اصلاح نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیسک جو شکے ہیں پوری نہیں ہو رہی وہ ان کا پرابلم ہے کہ اگر نماز قائم ہی نہیں ہو رہی تو پھر کیسے خلافت ہوگی پھر کیسے اسلام قائم ہوگا اتنی سی بات ہے وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سی اسلاح وہ اسلاح سے مراد یہ نہیں ہے غلطیاں بھی کرتے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کتائیاں ہو جاتی ہیں ہر کسی سے ہوتی ہیں واللہ واللہ ٹھیک ہے جی اور کوئی بات سوال اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابی والی بیتی مجمعین